حشال دیکھنے کے لیے خریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کا ان کے حقوق دلانے کے لیے چوروں، لوتوں، لٹیروں سے حساب لینے کے لیے ہماری یہ تحریک، ہماری یہ جد و جہد چاری رہے گی اور اس وقت تک ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک منزل پر نہیں پہنچتے منزل پر پہنچ کر دم لیں گے منزل آپ کی ہے، مستقبل آپ کا ہے آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، آگے بڑھنا ہے قدم سے قدم ملانا ہے، تکبیر کے نارے بلند کرنے ہیں اور یہ جو جمعیجت کا پرچم آج پشاور کے چوٹ پر لہرہ رہا ہے اس کو کے پی کے وزیریالہ ہاؤس پر بھی لہرانا ہے سن کے وزیریالہ ہاؤس پر بھی لہرانا ہے انشاءاللہ اس جمعیجت کے پرچم کو ایوانِ صدر، ایوانِ وزیریالہ ہاؤس پر بھی لہرانا ہے اور اس ملک کو حقیقی مانا ہونے مفتی محمود کے جانشین مولانا فضل الرحمن کے قیادت میں اسلامی، فلحی، خوشحال، ریاست بنانا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے کی منزل آپ کی منتظر ہے آگے بڑھو اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کو چاری رکھو انشاءاللہ منزل آپ کی ہے کامیابی آپ کی ہے ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختون خواہ کو بالخصوص حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب کو آج کے اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز جلسے کے نقات پر دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا اللہ البلا ماشاءاللہ اب میں فقیح الملد مفکر اسلام حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہو کے فرزندی ارجمن اور جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختون خواہ کے امیر سینیٹر حضرت مولانا عطا الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہو جناب حضرت مولانا عطا الرحمن سے بہت دوار جے پہتے لائے س Storage